بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک اگین تو جناب یہاں پر دوبارہ سے جو آمیر جہانگی صحابہ ہیں وہ واپس آئے ہیں اپنی ویڈیو میں اور ان کا ویڈیو میں میں نے ابھی دیکھا ہے لیکن وہ پچیس دسمبر دو ہزار بائیس کا ویڈیو ہے اور اس میں آ کر انہوں نے وہی سیم چیزیں ریپیٹڈلی بیان کی ہیں اور ایک چیز انہوں نے مزید کہی کہ خوش رہو اور پیار بانٹو یہ اگر شویب ابراہیم کہتے ہیں تو پھر وہ اپنی نجی زندگی میں اپنے خاندان اپنی برادری کے ساتھ یہ رویہ کیوں نہیں رکھتے ہیں یہ ان کا گلہ اور شکوہ اگین وہ اس گلے شکوے کے ساتھ آئے ہیں اور اس ویڈیو میں انہوں نے ریپیٹڈلی شویب کو مخاطب کیا ہے اور میں بڑی حیران ہوں جب آپ کے پاس آپ کی رشتے ہیں آپ کا گھر ہے آپ کی کانٹیکس ہیں آپ کے معموزات بھائی ہیں آپ ان کے تو آپ کو ان سے بات کرنے کے لیے یوٹیوب پر ویڈیو بنانے کی کیا ضرورت ہے ایک جانب آپ کا فرمانہ ہے کہ آپ کو یوٹیوب سے کچھ نہیں لینا آپ ڈرائیور تھے ڈرائیور ہیں اور ڈرائیور رہیں گے اور اللہ آپ کو بہترین رسک سے نواز رہا ہے تو میرے بھائی یہ بھی اخلاق سے نہایت گریوی حرکت ہے جو آپ کر رہے ہیں اور آپ آ کر سوشل پلیٹ فارم پر ان کے ورک پلیس پر ان کو بار بار ڈیفیم کر رہے ہیں تو یہ کونسا طریقہ ہے اگر آپ کو گلے شکویں ہیں تو اپنی ریال لائف میں اپنی نجی زندگی میں جا کر ان گلے شکووں کو آپ دور کیجئے کیا آپ بلکل ایرر فری ہیں کیا آپ کے خاندان میں اردگر جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب آپ سے راضی ہیں آپ سے خوش ہیں اپنی زندگی میں آپ نے کیا کبھی کوئی غلطی نہیں کی ہے یا کبھی کوئی آپ سے کسی کے حق میں کوئی حق تلفی نہیں ہوئی آپ بلکل پرفیکٹ ہیں یا پھر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کیونکہ یہ سوشل پلیٹ فارم ہے اور یہاں پر آپ کے جو مامو ذات بھائی ہیں پھپی ذات بھائی ہیں یعنی ان کی یہاں پر ایک عزت رسپیکٹ ہے ان کی فیملی کی ان کی مسیس کی ان کی بہن کی تو اس طرح سے آپ آ کر یہاں پر ان کو ڈس رسپیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پھر آپ کہہ رہے ہیں آپ پر بہت دباؤ ہے پہلے بھی تھا اور اب تو دگنا دباؤ ڈلوایا گیا ہے تو آپ کا طریقہ کار بہت غلط ہے آپ کی چاہت آپ کی انٹینشن یہی ہے کہ یہاں پر جو آپ کا رشتے دار ہے وہ بدنام ہو تو کارنامہ تو کوئی آپ بھی سر انجام نہیں دے رہے اور آپ لوگ ایک بہت غلط ٹرینڈ سیٹ کر رہے ہیں یوٹیوبرز کے لئے اللہ آپ لوگوں کو ہدایت دے خوش رہے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ